اسلام علیکم یوارز آپ سب لوگ کیسے امید کرتے ہو کہ سب لوگ خیرت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے تری ٹائپ آف پکوڑہ ریسپی لے کر آ چکی ہوں بہت زبردست اور بہت ہی ایزی بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی رمضان سپیشل ریسپی ہے پکوڑے تو رمضان میں بہت ہی زیادہ کائے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ بنانا ہو یا نہ ہو لیکن پکوڑے ضرور بنانے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کرنچی کرارے ہوں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم آپ کو بنانا سکائیں گے آلو کے کرنچی پھولے ہوئے اور کرسپی پکوڑے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے گا بیسن بیسن آپ نے تقریباً تین چمچ بھر کے لے لینا ہے اس میں آپ نے کچھ مسائلے ڈالنے ہیں زیرا پاورڈر آدھا چمچ خوشک دنیا پاورڈر آدھا چمچ لال مرچ کٹیوی آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ نمک آدھا چمچ اور کشمیری لال مرچ پہ ہم نے اس میں ڈالی ہے آدھا چمچ وہ کلر کے لئے ڈالی جاتی ہے اور اس میں ہم نمک پانی ڈال دیں گے اور پانی کے ساتھ ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کا گارہ پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا سا نرم پیسٹ ہوگا تو آپ کی جو پکوڑے ہوں گے وہ بہت کرسپی اور زبردست بنیں گے تو آپ نے اس طریقے سے پیسٹ بنا لینا ہے پھر آپ نے آلو کو اس طرح کٹ دینا ہے دیکھیں اس شیپ میں آپ نے آلو کو کٹنا ہے اور پھر اس طریقے سے دیکھیں آپ نے ڈپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈائریکلی فرائے کرنا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اور یہاں پر ہم آلو کے پکوڑے بنا رہے ہیں تو آپ نے میڈم چلے پر اس کو پکانا ہے کیونکہ آلو کو اندر تک پکانا ہے یعنی آلو کو بھی اس میں پکانا ہے صرف باہر کلر نہیں لے کر آنا اور یہ بہت کرسپی کلرار ہے تیار ہو جائیں گے خستہ تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دونوں طرف سے اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے اچھا سا کلر آجائے تب آپ نے اس کو نکال دینا ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں جو جو پکوڑے میں آج آپ کو بنا سکھوں گی وہ بہت ہی ایزی بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ نے یہ نہیں بنائے تو آپ نے پھر کچھ بھی نہیں بنایا یہاں پر آپ نے پیاز لے لینا ہے ابھی میں آپ کو پیاز کے پکوڑے بنا سکھوں گی تو پیاز ایک عدد پیاز لے لینا ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے بیسن دکریباً دو چمچ بیسن اور یہاں پر اس میں دو چمچ آپ نے کون فلور ڈال دینا ہے کون فلور نہ ہو تو جو چاول کا آٹا ہوتا ہے وہ ڈال دی جئے اور اس میں آدھا چمچ لال مرشکو ٹی وی آدھا چمچ خوشک دنیا اور آدھا چمچ زیرہ پاورڈر ڈال دیجئے اور آدھا چمچ نمک اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیجئے اس کو مکس کر دیجئے اچھے طریقے سے اور پھر اس طریقے سے پکوڑوں کو فرائی کر دیجئے آئل میں ڈال دیجئے یہ پکوڑے دروں طرف سے اچھا سا کلر آنے کے بعد آپ نے اس کو نکال دینا ہے بہت زبردست ہے آپ یعنی یقین جانے آپ جو افتاری ہوگی اس میں آپ کچھ بھی نہیں کائیں گے پکوڑے کے علاوہ آپ کو کچھ دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ کچھ کائیں یہی کاتے رہیں گے اور بہت زبردست ہے جب تک سارے ختم نہیں ہوں گے تو آپ لوگ کاتے رہیں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کپ بند گوبی باری کٹا ہوا پتلا پتلا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سائز کا پیاز اس میں زیرہ ڈال دیجئے ایک چمچ آدھا چمچ لائل میچ کو ٹی وی آدھا چمچ خوشک دنیا کو ٹی وی اور اس کے ساتھ نمک آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ لائل میچ پاورڈر آدھا چمچ اور بیسر آپ نے ڈال دینا ہے تقریباً تین چمچ بر بر کے اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیجئے پھر طور پانی ایڈ کر دیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیجئے اس کا پیسٹ بنا دیجئے اور پھر آپ نے اس کو آئل میں فرائی کر لینا ہے کرسپی سے اور کرنچی سے تیار ہو جائیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی تیار ہوتے ہیں تو دیفلیٹلی ٹرائی کریں جلی سے اس کو ٹرائی کریں بہت ہی زبردست ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزی بنتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پھر فرائی کر لینا ہے دونوں طرف سے اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے جب گولڈن سا پیارا سا کلر آ جائے تب آپ نے اس کو نکال دینا ہے کرسپی خرارے تیار ہو جائیں گے نکال دیجئے اور پھر مدے سے انجائی کریں اپنی فیملی کے ساتھ خود انجائی کریں بہت ہی زبردست ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اللہ حافظ